یہ گاؤں میں بٹو نامی ایک لڑکا رہتا تھا اس کے پاس بھی میٹھے کی طرح ایک گدھا تھا لیکن وہ بہت کام کرتا تھا اچھا ویگب میں گھڑے پر شمال ڈال کر بڈی جا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ جائیں لیکن تھوڑا اپنے گھڑے کا خیال بھی کر لیا کریں اتنا اس بیچارے پر بوجھ مت ڈالا کریں اڑے ویگب میرے پاس ایک گھڑا ہیٹو ہے جس پر جٹڑا برزی شمال ڈال لو اور بھاگتا بھی ایک سو بیس کی سپیڈ سے ہے ہاں ہاں بس نظر نہ لگ جائے ہمارے اس گھڑے کو آپ اس کی نظر اتارتے رہا کریں ہاں ہاں بیگب میں اس کی نظر اکاتا رہتا ہوں اچھا اب مجھے دیر ہو رہی ہے میں اب جاتا ہوں منڈی سوال لے گئے پھر بٹو اپنے گھڑے کے ساتھ منڈی کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں اسے میٹھا مل گیا ارے بٹو بھائی کہاں جا رہا ہے بھائی بڑی سوال دے رہے جا رہا ہوں بٹو بھائی برابط ماننا تمہارا کھوتا بہت کمزور لگ رہا ہے اسے کچھ کھلایا کرو ارے بھائی بیسے سڑ سو کے ڈالے اور دیسی گھی والا چاڑا کھلاتا ہوں بس بس اتنی لمبی لمبی تو مت چھوڑو مجھے تو لگتا ہے اس کی حصے کا چارہ بھی تم کھا جاتے ہو جی نہیں آپ کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے اور میرا راستہ چھو مجھے ڈیڑ ہو رہی ہے آج مجھے بڑی میں بول سڑا کعب ہے یہ کہہ کر بٹو وہاں سے چلا گیا مجھے